ہمیں تو اسی بیروکریسی کے لوگ بتاتے ہیں چاہے ای ڈی ہو آئی ٹی ہو سی بی آئے ہو کئی ادھیکاری دوست ہیں جو ساتھ پڑھ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آتی ہو رہی ہے جان بھوز کر یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ یہ چار سیٹ ہے اور آنے والے سمیں میں کئی اور لوگوں کا بھی نام جورا جا سکتا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آر جیڈی کے راج سبہ سانسد منوجہ اس پورے چار سیٹ کو لے کر چھوڑ جاتے ہیں آپ ان کے ویڈیو کے ساتھ میں شکریہ اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کولڈ ویدر میں بہت شورٹ موٹس پہ آپ سبہ آئے میں آپ کے مادھیم سے آپ لوگوں کے مادھیم ہی کیا کہوں آپ کے دوارہ جو سوال کئی دفعے پوچھا جاتا ہے تو آپ کے مادھیم سے ہم کچھ سوال پبلک ڈومین میں رکھنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی ہے وہ شکایت بھی ہے اور اگر آپ پڑتال کریں تو آپ کو لگے گا کہ جو بات لگا تھا ہر پٹنا میں بھی پی سی کر کے میں نے کہا تھا 22 جنوری سے پور یہ تینوں ایجنسیز کا استعمال کریں گے بھی پکش کے لوگوں کو گھیرنے کے لیے 22 جنوری کے بعد یہ دوسرے پہلو پہ جائیں گے لیکن 22 جنوری تک تو میں آج موٹا موٹی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ لینڈ فورڈ جوب میں چارشیٹ ڈھکی گئے آئیے اس چارشیٹ کے برقس ہم لوگ کچھ باتیں سمجھ لیں 2008 یعنی آج سے تقریباً 16 سال پور یہ کیس درج کیا گیا تھا یہ مہتوپرنے سوال آپ کے مادھیم سے پوچھا جائے کہ کیا ریلوے کی کسی ادھکاری نے اسے گھوٹالا مانا تھا نہیں 2008 میں ایک فکٹیشس آروپ لگا اور کئی جگہ ایف آئی آر ہوئی کئی جگہ ایف آئی آر ہوئی ریلوے کی آسامتی سے انہیں ایف آئی آر میں بعد میں کلوزر بھی ڈالا گیا کیونکہ پایا گیا کہ کہیں کوئی سنلپتہ کسی کی نہیں ملی لینڈ فورڈ جوب میں کوئی کو ریلیشن اسٹیبلش نہیں ہو پایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خود سی بی آئی کہہ چکی ہے الگ الگ ایف آئی آر کو بند کرنے کے دوران پھر کیس 2021 میں کھولا جاتا ہے جس میں پنکھ لگایا جاتے ہیں 2022 یعنی کہ تیورتہ اور توڑی تگتی بڑھتی ہے 2022 آپ سب کو یاد ہے کہ اگست کے مہینے میں ریورس آپریشن لوٹس ہو گیا بیہار میں یہ آپریشن لوٹس ہر جگہ کرتے تھے تو تھوڑا بیہار نے ان کو ریورس آپریشن لوٹس بتا دیا جیسے ہی ہوا توریت گتی سے ان ایجنسیز کو میں سبستہ ہوں کی چپ ستہ سرچ کے جو دو ٹاپ لوگ ہیں انہوں نے پکڑا دیا کہ کسی بھی طرح انہیں پریشان کرو انہیں الجھا کے رکھو اور یہ کن کے اشارے اور ارادے سے ہوا میں صاف طور پہ کہتا ہوں کی ستہ سرچ پر بٹے ہوئے دو لوگوں کا اب آج جب اگر آپ چارشٹ آج کی دیکھیں گھر کی تمام ان مہلاؤں بیٹیوں کے نام جن کا منترہ لے کے کارے پنالی کارے سنچالن سے کوئی لے نہ دینا نہیں اگر اتنے بڑے اسکلپ جیسے آپ سوچتے ہیں کلپنا میں سوچتے ہیں کوئی ریلوے کا عدیقاری نہیں منترہ لے کا عدیقاری نامیت نہیں تو گھر کی مہلاؤں کو صرف پرطارنہ کے لیے آپ نے نام ڈال دیا اور کھیل کھلا رکھا آپ نے میں آج آپ کے مادیم سے کہتا ہوں کہ یہ سپلیمنٹری چارشٹ داخل کریں گے یہ ان لوگوں کا نام ڈالیں گے جن کے نام اب تک نہیں ہے تو وین ڈیٹا پالٹکس کا اس سے بڑا ادہارن آپ کو نہیں ملے گا اب یہ وین ڈیٹا پالٹکس ہو کیوں رہی یہ میں نے پٹنا کے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا اور آج بھی دور آ رہا ہوں الگ الگ راجیوں میں جو مکھر چہرے بھاجپا بھاجپا کے زمین پاؤں کے نیچے کی زمین نہیں ہے وہ پولٹیکلی لڑنے میں اکشم ہے ناکابل ہے پریشان ہے تو اب اس وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کی آج بھی کہا گیا ہم نے پوچھا کہ پھر پروسیکیوشن کی اور سے یہ اتنی جلدباجی فائل کرنے کی کیوں تھی ظاہر طور پر جلدباجی کی وجہ ہے اور کھیل کھلا رکھا جائے گا سمن پہ سمن بھیجا جائے گا سمن پہ سمن وہ سمن نہیں ہے وہ جو دو اوپر بیٹھے سنم ہے نا ان کی اور سے اشارہ ہے ان ایجنسیز کو اور میں بار بار کہتا ہوں اور آج پھر دہرہ آ رہا ہوں آپ کے مادیم سے کوئی پولٹیکل پارٹی کوئی ریجیم امرت پی کے نہیں آیا ہم ان ادھیکاریوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کی بھاجپا کے سطح سرش کے دو لوگوں کے اور ارادے کو کریان بھیان کرنے میں آپ نے اپنی سنسطھاؤں کا چڑیتر حنان کر دیا کال کو جب سکتہ پڑیورتن ہوگا اسی چڑیتر کا کھامیاجہ کیا آج کی بھاجپا کو بھگتنا نہیں پڑے گا کیوں پریشانی کرنے کی کوشش کریں صرف اس لیے کہ ایک پولٹیکل لڑائی آپ سے سمل نہیں پا رہے ہیں بیہار بنگال مہاراشترا کونسا راجی چھوٹا جہاں بیجے پی کمزور ہے یہ تینوں ایجنسیز اس کو مجبوط بنانے کے کام میں لگیں ہو نہ پائے گا ان سے لیکن پرستیتیاں اس دشا میں انگیت کرتی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ایک پرطارنہ اور اتپیرن کی راجنیت یہاں تک پہنچتی ہے کئی سارے سوال پوچھ چھوڑ کے جاتی ہے اس کے اس کو الگ الگ جگہوں پہ کہا گیا کس کے اشارے پہ کھولا کیوں کھولا گیا انترنہیت بھاو کیا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے انترنہیت بھاو ہے ایسے لوگ جو آپ سے کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے آپ ان کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں سمن پہ سمن سپلیمنٹری چار شیٹ یہ ساری چیزیں میں پرڈکٹ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میری بات ثابت ہوگی اور تب آپ کہیں گے کہ ہمیں اندیشہ تھا ہمیں تو اسی بیروکریسی کے لوگ بتاتے ہیں چاہے ای ڈی ہو آئی ٹی ہو سی بی آئے ہو کئی ادھیکاری دوست ہیں جو ساتھ پڑ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آتی ہو رہی ہے یہ آتی ہو رہی ہے ایسا نہ کریے لیکن آمدہ ہے ستہ سرش کے دو لوگوں کو ہر بھی پکچ کی مجبوط آواز ای ڈی آئی ٹی سی بی آئے کی چکر لگاتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے مادھیم سے آج کے جو آج کا ڈیولپمنٹ تھا لینڈ فور جاوب کا آپ کے سمکچ رکھا ایک ایسا گھوٹالہ جس کو منترالے گھوٹالہ نہیں مانتا ہے ایک ایسا تتھا کتھت گھوٹالہ جس کی الگ الگ جگہوں پر کلوزر ہو چکی ہے ایک ایسا گھوٹالہ جس میں ای ڈی آئے اور ای ڈی اور سی بی آئی ایک جیسا نہیں سوچتی ادھارن کے لیے امیت کاتیال جی ان کو سی بی آئی نے پروٹیکٹیڈ ویٹنیس مانا اور ای ڈی نے اٹھا لیا تو ہو کیا رہا بھائی یہ کونسا رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کی کچھ مریادہ ہوتی ہے آپ نے تمام مریادہیں توڑ دیئے ڈلی سے لے کے مہاراستر بیہاگ پورا دیش گواہ ہے کہ جس دن آپ کی ستہ جائے گی آپ کو بھی چکر کٹنا ہوگا ہمیں تب آپ کے لیے برا لگے گا میں یاد کہہ رہا ہوں آپ کے لیے بہت برا لگے گا کہ آپ کو چکر کٹنے پر رہا ہے لیکن ایک بات تو کہیں گے صاحب اس روایت کی شروعات تو آپ ہی نہیں کی اس روایت کی شروعات کرنے کی پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں بہرحال میں آپ کے سمکش جتنی باتیں مجھے کہنی تھی وہ میں کہہ گیا جن کے نام آئے ہیں آپ سب ان ناموں کو پڑھئے جن کا منترالہ کہ کاریش شیلی کاریش انچالن ڈیسیجن میکنگ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ان کا نام صرف ایک ایک ہیڈ لائن مینجمنٹ کیلئے کیا گیا تاکہ جو اپنی ان کی کمزوریاں ہیں وہ دبیر ہیں اگر آپ کو کوئی سندر میں سوال پوچھنا ہو نوات بہتین موسیقی